پنجاب دیوالی سرزلے کا دورہ کیا تو رامداس اجنالہ مارک پر کھلے آم کھیتوں میں آگ لگائی ہوئی دیکھے گئے جیسے آج تک کی ٹیم نے اپنے کامروں میں قید گیا ہے سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے ایسے میں پرالی کی وجہ سے ہونے والے پردوسرن سے حال بے حال ہونے لگا ہے اور بھارت میں سب سے زیادہ پرالی کیلئے پنجاب کو دوست دیا جاتا ہے اسے کے چلتے پنجاب سرکار پرالی جلانے کو لے کر کافی سکت ہے لیکن پنجاب میں پرالی جلنے کی گھٹنایں کم نہیں ہو رہی ہے یہ تصویریں امرسر کے اجنالہ کی ہے جہاں دھلالے سے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر پرالی جلائی جا رہی ہے پنجاب سرکار چاہیں بڑے دعوے کرتی ہے کہ پرالی جو ہے وہ جہیں جلالیں دیں گے اور لگا تار کچھ دنوں سے پرالی کی کیس جو ہے بڑھ رہے ہیں ہم اس وقت اجنالہ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں بھی کس طرح لگا تار یہاں پر پرالی کو آگ لگائی جا رہی ہے اور یہ گاؤں جو ہیں یہ بالکل بورڈر ایریا کی گاؤں ہیں یہاں پر امرسر زلہ پڑتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھی کس طرح چاہیں پنجاب سرکار کے دعوے ہیں دلی میں پلیوشن ہے لیکن پھر بھی لگا تار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح آگ لگی ہوئی ہے یہ پوری پرالی کو آگ لگائی جا رہی ہے پورے اس ایریا میں اور دھرلے سے یہ کام چل رہا ہے پنجاب سرکار پرالی جلانے میں شامل کسانوں کے خلاف سکت ایکشن لے رہی ہے آنکھڑوں کے مطابق پرالی جلانے کی گھٹناوں میں پچھلے سال کی تلنا میں اس سال پچاس سوشدی کی کمی آئی ہے حالانکہ پنجاب کے کئی حصوں میں پرالی جلانے کی گھٹنایں لگاتار جاری ہے ایسی خبر کا جاجہ لیتے وقت آج تک کی ٹیم کو وارڈر ایریا کے گاؤں میں پرالی جلتی ہوئی دکھائی دی جسے آج تک سمباد داتا اسیم بسی نے اپنے کیمرے میں قید کر لیا گھنے اندھیرے میں سلک پر چلتے ہوئے آپ کھیتوں سے آگ کی لپٹیں اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کئی کسان خولے آم پرالی جلا رہی ہیں یہ گاؤں جو ہیں یہ بلکل بارڈر ایریا کی گاؤں ہیں یہاں پر امرسر زلا پڑتا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں بھی کس طرح چاہیں پنجاب سرکار کے دعوے ہیں دلی میں بلیوشن ہے لیکن پھر بھی لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کس طرح آگ لگی ہوئی ہے یہ پوری پرالی کو آگ لگائی جا رہی ہے پورے اس ایریا میں اور دھرلے سے یہ کام چل رہا ہے چاہیں پنجاب سرکار کیس بھی ریجسٹر کر رہی ہے پچھلے دو دنوں میں ہی پنجاب میں پرالی جلانے کی دو سو پچاس سے زیادہ گھٹنائیں سامنے آئی ہے اسی سیجن میں پرالی جلانے کی کل گھٹناؤں کو آکڑا اور دو ہزار کو پار کر چکا ہے جس پر راجنیتی بھی تیج ہو چکی ہے راجنیتی اک آروپ پرتیا روپ بھی نہیں رک رہے ہیں پرتیاں ایک دوسرے پر آروپ مل رہی ہے ماملے کو اور بھی زیادہ سنگین منا رہی ہے لیکن پرالی جلنے کے استطیق پر کوئی نیانترہ نہیں دکھ رہا ہے میں نے کتنی بار لکھ کے ان کو بھیجایا ہے میں بھیجا ہوں گے بھیجا ہوں گے فنانس منسٹر میں جب پری بجٹ میٹنگ ہوتی ہے جہاں کبھی بھی میرے کو سینٹر میں جانے کا موقع ملتا ہے میں پورا ڈٹیل میں پریزنٹیشن دیتا ہوں پنجاب میں دیوالی سے کچھ دن پہلے پریالی جلانے کی خطنائیں بھرتی جا رہی ہے جس سے پریابرن پردوسران کا خطرہ اور بھڑ گیا ہے پریالی جلانے اور پردوسران کو لے کر تمام بحث اور آروپ پرتیاروپ کے بیچ پریالی کی پوری اسٹیتی پر کوئی نیانترہ نہیں ہے ہم ریشتر صاحب سمبرسے کے ساتھ آج تک بھی ہو پنجاب میں پریالی جلانے کو لے کر جمکل سیاست بھی کی جاری ہے آروپ پرتیاروپ کا دور ہمیشن کی ہی طرح جاری ہے کینڈری منتری ہردیب سندھ پوری نے پریالی جلانے کو لے کر مان سرکار کو جمکل اتارہ بھی ہے ہماری سمادہ تا کامل جی سندھو نے حردیب سنگھ پوری سے خاص بات چیت کی ہے سنیں ذرا دیش بھر میں تیوہار کا سمیں ہے اور یہی سمیں ہے جب پرالی بھی جلائی جاتے پولیوشن ہوتا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں حردیب سنگھ پوری سر آپ یہ بتائیے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ جس طرح سے بیان بازی ہو رہی ہے ہم نے جو سنا ہے ہریانہ اور اتر پردیش کو کہیں نہ کہیں زیادہ بلیم کیا جا رہا ہے اگر میں کسی اگزائم کے لیے جاتا ہوں اور میرے مارکس جو آتے ہیں وہ کم ہیں تو میں گھر جا کے جب جواب دیتا ہوں تو میرا مجھے یہ کہنا چاہیے میں نے پڑھا ہی نہیں کیا میں فیل ہو گیا پر میں جا کے یہ کہتا ہوں جی وہ ساڑے گوانڈیا بچے نے وہ بھی فیل ہو گیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ پیونٹیو پر ایکشن سہی کچھ نہیں ہے دلی میں یمونہ کی کلیننگ کس سے کروا ہو گئے اور ہر سال کہتے ہیں اب ہم نے وہ کر لیا ہے اب اربان فلڈنگ ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ان کے پاس بجٹری پروویشن ہے نالے ساف کروانے کا ڈی سیٹنگ کروانے کا اگر نہیں کروائیں گے پھر آئے گا وہ تو بلیم ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر پر آپ کو لگتا ہے کہ پیونٹیو پر ایکشن سہی کچھ نہیں نہیں میں دیکھئے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پیونٹیو ایکشن ہونی چاہیے ایک اور آپ نے جو محیم چھیڑی ہے وہ ہے جو کمپریس بائیو پلانس ہیں ان کو لے کر اور وہاں پہ بھی پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ کسان ہیں وہ ویروت کر رہے ہیں جو ہمارے جنوین کسان ہیں ان کی کوئی انگزائیٹی ہے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہے پر آپ نے بتا ہے نا آپ کی ہریانہ کے چناب کے پہلے ایک صدار گرنام سنگھ جی تھے وہ کہہ نہیں ہی تے ویروت اس لیے کر رہے سی ہے کیونکہ کسانوں کرنے کانگرس نو فائدہ ہو جائے دیکھے ڈونٹ گیٹ انٹو دیکھا ہے جرمنی میں دو ہزار ہے وہ ہی کمپنی یہاں لگا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ کینسل ہو گیا نہیں یہ جھوٹ ہے سر ایام یو پی میں سی بی جی پلانس بڑھ رہے ہیں سارے جگہ بائیو فیولز ہو رہا ہے پنجاب ایک ہی کیس ہے لائن آرڈر بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں انڈسٹری کو دے ٹیک سٹیپس ٹو کانشیسٹی ڈرائیویٹ اوے پنجاب کے مانسہ میں پیٹرول پم پر رات کو دھماکا ہوا گھٹنا کے بعد پیٹرول پم مالک کو ایک ویدیشی موبائل نمبر سے کال اور میسیجز کر کے پانچ کروڑ روپے کی فیراؤتی مانگی گئی وہ ہی فیراؤتی نہ دینے پر پورے پریوار کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دی گئی پیٹرول پم مالک کی شکایت پر پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے جہاں شروع کر دی گئی ہے وہیں اس ماملے کو لے کر سیاست بھی شروع ہو چکی ہے دیوالی سے پہلے پنجاب میں بڑی شاجیس پیٹرول پم پر ہینڈ گرینیٹ سے حملہ پیٹرول پم مالک سے پانچ کروڑ کی ڈیمان کیمروں میں کیت دھمکی کی یہ تصفیر مانسا کی ہے جہاں سرسا روڈ پر ابیبار رات پیٹرول پم پر ہینڈ گرینیٹ سے حملہ ہوا گھٹنے قریب رات ایک وجہ کی ہے دھمکہ اتنا تیز تھا کہ اس کی گونج کافی دور تک سنائی دی دھمکے کے بعد پیٹرول پم پر افرات افری مج گئی حالانکہ گنیمت رہی کہ اس دھمکے سے کوئی گھائل نہیں ہوا ستائیس اکٹوبر کے رات ایک بج کر سینتیس منٹ پر مانسا میں ایک دھمکہ ہوتا ہے اور یہ دھمکہ جو جیو کا یہ پمپ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے جیو بی پی یہاں پر یہ دھمکہ مانسا میں ہوتا ہے اور یہ پمپ کے اونر جو خوشویندر سنگھا ان کی اور سے شکایت مانسا پولیس کے پاس درج کروائی گئی ہے افری ایک سو انتالیس کے تحت دھارہ تین سو آٹھ چار اور تین سو اکاون کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے حالانکہ پولیس اب اس جانچ میں جھوٹی ہے کہ کس نے یہ دھمکہ کیا یہاں پر حالانکہ بٹھنڈا سے بوم سکویر ٹیمز اور مانسا پولیس کی جو سرچ ٹیمز بنائی گئی اس کو لے کر وہ یہاں پر سمیں سمیں میں آ کر جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے کہ کیسے یہ دھمکہ ہوا دھمکے کے بعد پیٹرول پم مالک خوشوندر سنگھ کے فون کی گھنٹی بجنے لگی پمپ مالک کو وارٹسیپ کال کے جریے بیدیشی نمبر سے فون اور میسیج کیے گئے جس میں دھمکے کی جمعیداری لی گئے اور میسیج میں کہا گیا کہ پیٹرول پمپ پر ہم نے صرف گرینیٹ فیکا ہے اور یہ تو صرف ٹریلر ہے اگر انہیں پانچ کروڑ روپے نہیں دیے گئے تو گھر پر حملہ کر پریبار کو جان سے مار دیا جائے گا پیٹرول پمپ پر دھمکے اور اس کے ترنت بعد فون پر دھمکے اور فیروتی کے میسیج سے حلکم بچ گیا پیٹرول پمپ مالک نے ترنت اس کے سوچنا پولیس کو دی جس کے بعد مانسہ پولیس ایکشن میں آگئے پولیس نے آس پاس کے سی سی ٹی بی فوٹیس خانگال نے شروع کیے فیلحال دو لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے پولیس نے جانچ کے چلتے دو جنوں کو اب تک اس میں راؤنڈ اپ کیا ہے مانسہ کے ساتھ لگتے بھکی پنٹ بھکی گاؤں سے جو گاؤں ہے بھکی وہاں سے ایک کو راؤنڈ اپ کیا گیا ہے اور دوسرا ایک چھوٹا گینگسٹر جو مانسہ کے ہے اس کو سی آئی اے نے راؤنڈ اپ کیا ہے اور ان سے لگاتار پوچھ کی جاری ہے کیونکہ بڑے گینگسٹر کے کانٹیکٹ میں وہ تھے اور اس میں پولیس نے پروڈکشن وارنٹ پر ایک کو پکھی سے لے کر آئیا اور دوسرے کو مانسہ سے ہی راؤنڈ اپ کیا ہے مانسہ میں پیٹرول پم مالک کو نشانہ بنایا گیا تو بیبکش کو سرکار پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور شیرو مانی اکالی دل نے مانسہ سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا او چیف پنیسٹر ہے پگوان تمان جی دیا رہن دیا جی لان چو پنیا ہجار تو بھی ود کول گینگسٹر لورنس بشنوئی ورگے لنڈا جگو پگوان پوریا جڑے جڑے مرجین گینگسٹر دا نہ ہو لے لو آج سرپینچیاں دی لیکشن چے او سرپینچ بنے آف دے آف دے پینڈ چے سرکار ویخ دی دے ویخ دی رہ گیا ککھ نہیں کر سکی فلحال پولیس ماملے کی جانچ میں جوٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بم کو پیٹرل پم کے باہری حصے پر فیکا گیا تھا جس کی تیبرتہ کم تھی مطلب صاف ہے کہ پیٹرل پم پر دھمکا کرنے والوں کی کوشش نقصان پہنچانا نہیں فروتی کیلئے درانا تھا مانسہ سے امن بھاردواز کے ساتھ آج تک بھی اور تو مانسہ میں پیٹرول پم دھما کا اب ٹول پکڑتا جا رہا ہے اور اس ماملے کو لے کر آروپ پرتی آروپ کا دور شروع ہو چکا ہے سورکشا ویوستہ کو لے کر پولیس پرشاسن ہے سوالوں کے گھیرے میں کیندری منتری حردیب سنگھ پوری نے مانسہ سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے کریمینل ایکٹیوٹی شوڑ بھی ڈیلٹ ویڈ کریمینلی سٹیٹ گورنمنٹ جو آتی ہے پولیسی پہ وہ اس کو ٹھیک کریں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی ہماری اوورال سٹرکچر بلکل صحیح ہے یہ کچھ پولیٹیکل آپریٹیوز ہیں جن کو گورن کرنا نہیں آتا دیش میں اس کی کوئی کم ہی نہیں ہے نہیں کر سکتے تو اور کوئی آ کے کریں گے اور کیا ہوگا تودے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ on the law and order front we should not become party اور یہ کچھ سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہیں through a policy of appeasement vote bank politics they start taking a softer line that can be very costly دیش بھر میں دیوالی کے دھوم دکھنی شروع ہو چکے بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ ہے سامانوں کی رونک ہے بازاروں میں شدھ مٹی سے بنی ہوئی مورتیاں اور دیئے تیار کیا جا رہی ہیں لدھیانہ میں بن رہے مٹی کے دیوں اور مورتیوں کی ڈیمانڈ کافی بڑھ گئی ہے دیش بھر میں دیوالی کی دھوم ہے بجاروں میں لوگوں کی بھیڑ ہے اور سامانوں سے بجاروں میں رونک بڑھ گئی ہے لدھیانہ میں دیوالی کی تیاریاں پوری ہو چکی ہے بجاری میں شدھ مٹی سے بنی مورتیاں اور دیئے تیار کیے جا رہے ہیں سالوں سے یہاں کے کلاکار پرامپراغت طریقے سے مٹی کے دیئے بنا رہی ہیں لوگ دیپاوالی پر مٹی کے دے جرور خریدتے ہیں اس سال دیوں کی مانگ زیادہ ہونے سے کمہاروں کی چاک نیوی ربطار پکڑ لی ہے لوگ اس سال گھروں کو جگمگانے کے لیے دیوں کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں کمہاروں کا کہنا ہے کہ سال دیوں کی بکری میں ادھک تیجی آئی ہے دو تین لاکھ پہ آگئے ہیں اس سال بڑی رہے ہیں لوگ بڑھ رہے ہیں تو حالک کہتے ہیں پہلے لوگ کافی لیکٹرونی سمانوں کو طرف ہے تو بھی باپسی کر رہے ہیں کیا لوگ لوگ باپسی کر رہے ہیں الیکٹر کے اب دوارہ باپس آ رہے ہیں مٹی کے دیوے دیوؤں پہ لوگ دیوؤں کے ان دیوؤں کی ڈیمانڈ کافی کی جا رہی ہیں دور دور سے لوگ اسے خریدنے آ رہی ہیں چائنیز لائٹوں کو چھوڑ کر لوگ اپنی پرانی مٹی کی طرح باپاس آ رہے ہیں مٹی سے بنے ان دیاؤں اور مورتیوں کی ڈیمانڈ بڑھنے سے کاریگروں کو فرصت نہیں مل رہی ہے کوئی دیے بنا رہا ہے تو کوئی مورتیاں بنا رہا ہے تو کوئی کلش تمہاروں کی اس کاریگری کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں آج تک بھی ہو رہا آج تک منجابیں آج کے لئے بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام بڑی اور احام خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی